اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکہ یا شفیع المزلیبین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا خاتم النبیین میرے بزرگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام و شمہ رسالت کے پروانوں پرتے میں رہ کر حضور کا ذکر سننے والے میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں تمامیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسال سواب کی اس بزم میں میں اور آپ موجود ہیں اور وہ روح کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کے نسال سواب کے لیے اللہ اور اس کے محبوب کریم روف الرحیم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضور کے اصحاب اور اہلِ بیت اتحار اور محبوبوں کے محبوبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کریم کے نالن مقدس کے صدقے ان کے ذکر مبارک کے صدقے ہمارے محترم حاجی محمد یونس صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ان کے صاحب زادہ صاحب ساجد محمود مرہوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ان دو حضرات کے درجوں کو بلند فرمائے کروٹ کروٹ جندر نصیب فرمائے اور کل برز قیامت ہمیں بھی اور انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائے حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائی محمد احمد رضا اتاری بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کی مسادت سے حاضری ہو رہی ہے اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی جناب میں حضور کے ذکر کے تصدق سے قبول اور منظور فرما کر ہم سب کو اپنی بڑی بارگاہ سے بڑا عجر عطا فرمائے بالخصوص اہل خانہ کی اس کوشش کو اس کاوش کو اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو سبر بھی عطا فرمائے اور سبر پر عجر عظیم اور نعم البدل عطا فرمائے محبت اور عقدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر آنا پیش فرمائے چونیدہ کلاموں کے چونیدہ آشار بارگاہ رسالتِ باپ میں میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں محبت اور عقیقت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نظر آنا پیش فرمائے محبت اور عقیقت سے حضور کی بارگاہ